اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ پہ بات کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہیڈنگ پہ بات کی تھی ہیچ وان سے لے کر ہیچ سکس جو ڈیفرنٹ ہیڈنگ کے لیول ہیں ان پہ اور آج کی بھی اور اس کے بعد ہم نے پیرا گراف پہ بھی بیسکلی بات کی تھی تو دو مین ٹیگز ہم نے کور کر لیا جس میں ایک بی ٹیگ تھا اور چھے ٹیگز جو تھے وہ ہیڈنگ کے آج ہم مزید دیکھیں گے کہ ہیچ ٹی ایمل میں ہم ٹیکسٹ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے بس سمپلی جو بیسک ٹیگز ہیں یا موسٹ یوز ٹیگز ہیں ان پہ بات کریں گے اور ٹیکسٹ کو ہم ہیچ ٹی ایمل ہی سٹائل کرنے کی کوہش کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنا ٹیکسٹ ریٹر اوپن کرتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس پیرا گراف یہاں پہ موجود ہے میں فسٹ پیرا گراف کو رہنے دیتا ہوں اور باقی تمام پیرا گراف کو یہاں سے میں گلیٹ کر دیتا ہوں اب فسٹ پیرا گراف میں میں آپ کو اگر بتاؤں کہ لائک اگر میں سیو کروں اس کو اور ری فریش کروں جا کے آپ کو پیج کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پیرا گراف رہ چکا ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا کوئی اچھا سا آرٹیکل دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹیکسٹ جو ہے وہ انڈر لائن ہوا ہوتا ہے اور کچھ ٹیکسٹ جو ہے یا کچھ الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ٹیلیکس میں لکھے ہوتے ہیں جسٹ آہ اٹینشن دینے کے لیے یا ٹیکسٹ کو سٹائل دینے کے لیے تو اسی طرح ہم وہ کام جہاں پھی ہیچ ٹی میل سے کیسے اچیو کر سکتے ہیں فار ایکزمپل آہ میں یہاں پہ فرسٹ پیرا گراف کو کینسل کر کے میں کہتا ہوں مائی نیمز یا میں کہتا ہوں لائک ویلکم ٹو آن لائن اوستاد ڈاٹ کام اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آن لائن اوستاد ڈاٹ کام تھوڑا سا باقی ٹیکسٹ جو ہے ہمارا اس سے اوبر کے نظر آئی یعنی کہ واضح ہے نظر آئی کیونکہ ابھی دیکھیں آپ تمام ٹیکسٹ ایک ہی جیسا ہے تو میں سب سے پہلے کروں گا کیا کہ ہم مختلف ٹیگز یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں لائک اگر میں اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں میں سمپلی یہاں پہ ایک بی ٹیگ لگاؤں گا اور اس کو جو آن لائن اوستاد ہے اس کو میں ریپ کر دوں گا بی ٹیگ سے بی ٹیگز جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے بولڈ کے لیے تو اگر میں جا کے ریفریش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آن لائن اوستاد ڈاٹ کام ہمیں بولڈ میں نظر آ رہا ہے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس کام ہے بولڈ کا اگر میں یہاں پہ الگ سے آپ کو دیکھوں بولڈ میں ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ ہمیں بولڈ نظر آئے گا سو اگر میری فریش کروں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں بولڈ ہمیں بولڈ میں نظر آ رہا ہے اس کے لئے ہمیں سٹرانگ ٹیگ کا بھی استعمال کر سکتا ہوں جو سیم ورگ کرتا ہے جیسے بولڈ ورگ کرتا ہے اسی ہمارے پاس سٹرانگ کا ٹیگ بھی ورگ کرتا ہے اثر میں کوئی خاص چینج آپ میں نظر نہیں آئے گا onlinestart.com اسی طرح بولڈ میں رہے گا لیکن آپ دونوں ٹیگز استعمال کر سکتے ہیں بولڈ بھی اور سٹرانگ ٹیگ بھی ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ کو جس تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ important ٹیکسٹ ہے اس کے علاوہ اگر میں online start کو underline کرنا چاہوں تو اس کے لئے میرے پاس ہے u tag ٹھیک ہے u tag u stands for underline ٹھیک ہے اگر میں اس کو میں close کرتا ہوں u tag کو دیکھ سکتے ہیں u tag کے اندر ہمارے پاس onlinestart.com لکھا ہے اگر میں واپس چاہوں اور refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں onlinestart.com کے نیچے ایک لائن ہے تو اب یہ underline ہے تو اگر میں یہاں پہ نیچے آکے just دیکھنے کے لئے میں underline میں لکھتا ہوں underline refresh کروں تو آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے underline اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next tag کی لیکن اس سے پہلے ہم بولڈ اور underline کو گٹھا لکھتے ہیں تو یہ پابندی نہیں کہ آپ ایک ہی tag استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک tag کو دوسرے سے wrap کر سکتے ہیں for example میں اگر underline کو بولڈ سے wrap کروں تو ہمارے پاس یہ underline بھی آئے گا اور بولڈ بھی آئے گا اگر میں واپس چاہ کے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس onlinestart.com اب بولڈ میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اور underline بھی ہے underline کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور property ہے جسے ہم کر سکتے ہیں like یہ text کے ابھی نیچے ہے line under ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی لا سکتا ہوں like اگر آپ کوئی لفظ لکھ کے اسے کاٹنا چاہیں تو اس کے لئے آپ ڈیل ٹیگ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں u کو ختم کر کے یہاں پہ ڈیل ٹیگ لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے result تو آپ دیکھیں onlinestart.com یہاں پہ آپ کو کٹا ہوا نظر آ رہا ہے like اس کے اوپر لائن پھیڑ دینا جیسے ہم کوئی لفظ لکھ کے اس کے اوپر لائن پھیڑ دیتے ہیں تو وہ کٹا ہوا لفظ تقسیم مطلب ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں deleted text اسی طرح یہ text deleted ہمیں نظر آ رہا ہے ڈیل ٹیگ سے تو میں یہاں پہ آپ کو ڈیل ٹیگ بھی شو کر دیتا ہوں ڈیل اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں deleted اگر میں چاہوں کہ onlinestart.com جو ہے وہ میرے پاس small میں نظر آئے میں فرسٹ ان تمام ٹیکس کو ختم کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک اور ٹیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں small اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں online استاد اس کو ختم کرتا ہوں میں نے استاد پہ پہنے سپیلنگ غلط پکے تھے تو اب میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں پاس online استاد.ستاد ہے لیکن اگر آپ اس کو باقی ٹیکس سے compare کریں تو آپ کو چھوٹا نظر آئے ٹھیک ہے یہ بیسکلی small tag کیا کرے گا وہ ٹیکس جو ہم جس کو ہم small سے wrap کریں گے وہ اس کو چھوٹا نظر آئے ٹھیک ہے تو بہت ہی سمپل ہے میں یہاں پہ small کو بھی لکھتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں small آپ بچاتا ہوں ریفریش کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس small tag ہی آگیا ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں italics کی آپ دیکھ سکتے ہیں italics کو اگر آپ کو جو نہیں جانتے تو آپ Microsoft word کو open کریں تو وہاں پہ بھی آپ easily italics میں change کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا ٹیڑھ ہاں آپ کو نظر آ جائے آئے گا یہاں format ٹیکسٹ کا italics میں ہوگا تو میں سمپلی اس کو آئی ٹیگ سے wrap کرتا ہوں آئی ٹیگ کو ہم use کرتے ہیں convert کرنے کے لیے اپنے ٹیکسٹ کو italics میں سو سمپلی میں اس کو ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے online start.com اب آپ کو italics میں نظر آ رہا ہے باغی ٹیکس سے مختلف تو as usual جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو ابھی بھی underline کر سکتے ہیں italics کو بھی تو سمپلی میں underline اس کو کر دیتا ہوں اب میرا ٹیکسٹ italics میں بھی ہوگا اور underlined بھی ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں italics میں بھی ہے اور underlined بھی ہے اور سیم چیز میں اپلائی کرتا ہوں اگر strong tag اس سے wrap کروں یا bold tag سے اس کو wrap کروں تو میرے پاس result بالکل سیم آئے گا تو میں اس کو strong سے wrap کر لوں تو آپ دیکھیں گے ہمارا ٹیکسٹ bold بھی نظر آئے گا یعنی strong بھی نظر آئے گا underlined بھی نظر آئے گا اور italics میں بھی نظر آئے گا تو آپ مختلف tags کو ایک گستے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اب next tag سوری میں پہلے یہاں پہ آپ کو i tag بھی لکھتا ہوں italics refresh کروں گا تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور tag ہے جسے ہم spain tag کہتے ہیں spain اب spain کا basically آپ کو یہاں پہ کوئی فائدہ نظر نہیں آنے والا میں آپ کو پہلے امتاز ہوتا ہوں لیکن جب ہم css کی section میں جائیں گے اور اس پہ بات کریں گے تب آپ کو بہت سے لگا کہ ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں spain tag آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی فیکٹ نہیں پڑا تو اس میں میں آج بات نہیں کروں گا کیونکہ ابھی بات کرنے سے آپ کو کچھ سمجھ آنے والا ہے نہیں spain کے بارے میں لیکن بہت important tag ہے جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس فارمیٹنگ میں ایک یہ tag بھی آتا ہے spain کے پاس ہمارے پاس next tag ہے sorry em جسے ہم کہتے ہیں emphasized text تو اگر میں em کے ساتھ اپنے online start کو wrap کروں اور واپس جا کے اپنے پیج کو refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا emphasized text ہے اس کو italics کی shape ہی ملی ہے i tag اور em میں کچھ زیادہ بڑا فرق ہے نہیں ایسے لیکن اگر میں اس کو ابھی i سے replace کر دوں تو آپ کو بالکل same نظر آئے گا جیسے emphasized text سے تھا لیکن یہ تھوڑے سے دو مختلف text ہیں تو یہاں پہ میں em کو use کر لیتا ہوں like em تو اگر میں آپ پس چاہ کر refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس یہ تمام styles میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلکہ اور اگر اس کے علاوہ میں tags کی بات کروں تو ہمارے پاس ایک tag ins تو اس کو اگر میں save کروں تو آپ کو result نظر آئے گا like refresh کرتا ہوں تو آپ کو underlined ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے وہ underlined underlined اور ins بلکل بلکل ins same ہی text background colour مل چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے text کو background colour دینا چاہتے ہیں تو آپ mark کو استعمال کر سکتے ہیں similarly میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا like اس کو اگر mark لکھتے ہیں marked save کیا اور واپس refresh کروں گا تو آپ کو یہاں پہ نیچے marked بالکل background میں نظر آئے گا اب اس کو heading میں بھی use کر سکتے ہیں like اگر میں heading کو mark کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو simply mark سے wrap کر دوں گا اپنے heading کو save کریں اور refresh کریں گے تو آپ کو heading جو ہے وہ mark میں نظر آئے گی تو یہ basically ہم مختلف text کو استعمال کر کے اپنے text کو format دے سکتے ہیں مختلف فی الحال میں اس کو اتنا deeply نہیں جا رہا کیونکہ جب ہم css کی section میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بازی نظر آئیں گی بہتر نظر آئیں گی اور ہم css کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی اچھے effects لا سکتے ہیں اپنے text پر تو اس لئے میں زیادہ نہیں جاؤں گا بس جو tag آپ کے لئے important اس میں ایک i tag آگیا italics کے لئے ایک آگیا آپ کے پاس small tag یہ بھی کافی important ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس u tag آگیا ڈرلائن کے لئے اور bold tag آگیا اس کے علاوہ آپ strong tag کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر میں نے strong نہیں لکھا تو نہیں یہاں پہ آپ کو strong بھی لکھتا ہوں strong سو آپ جیسے اس کو practice کریں ایک دو بار تو آپ کو یہ تمام concepts بلکل clear ہوتیں گے کیونکہ in tags میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے bold اور strong بلکل سیم ہیں اسی طرح deleted tag کے لئے ہم ڈل استعمال کرتے ہیں لیکن underlined اور inserted text بلکل ایک جیسے ہیں em text جو ہے وہ ایک ہے میں نے em کے اندر emp کیوں لکھا ہے چلے میں نے em لکھ دیا اور اس کو بے فیش کریں تو آپ کو یہ مزر آ رہے تو بیسکلی text formatting html میں بہت important ہے جو جو ہم آگی جائیں گے practically مزید projects جب create کریں گے تب آپ کو ان کو use کرنے کا بہترین جگہ پر آ جائے گا تب تک آپ ان tags tags کو اپنی دماغ میں بٹھا لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو سو نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں